راشتر کے سانگلی جلے میں ایک دل دیلہ دینے والی گھٹنا سامنے آئی یہاں ایک آٹھ ماہ کی گروہتی مہیلہ سے آٹھ لوگوں نے گینگ ریپ کیا اور یہی نہیں اس پوری گھٹنا کے دوران آروپیوں نے مہیلہ کے پتی کو کار میں بند کر دیا تھا گھٹنا تاز گاؤں کی اکتیس چلائی کی ہے یہاں ستارہ جلے کے مان گاؤں کی رہنے والی پیڑت پچھلے کچھ دنوں سے پتی کے ساتھ دورچی فاتہ گاؤں میں رہ رہی تھی اور یہی پر دمپتی نے ہوتل کا کام شروع کیا تھا انہیں کام کرنے کے لئے لوگوں کی تلاش تھی اور اس بارے میں انہوں نے گاؤں کی آروپی مکند مانوں کو کرمچاریوں کو دھوننے کا کام سوپا تھا اس کے بعد آروپی مکند نے پیڑت دمپتی کو ترورچی فاتہ گاؤں کرمچاریوں سے ملنے کے بہانے آنے کو کہا ساتھی بیس ہزار روپے ایڈوانز بھی منگوائے جب دمپتی ترورچی فاتہ پہنچے تو پتی یہ آروپیوں نے پیسے اور گہنے لوٹ لیے پھر پتی کو انہوں نے پہلے پیٹا اور ہاتھ پیر باندھ کر گاڑی میں بند کرتی اور مہلہ سے گینگریپ کیا پیڑے دمپتی مدد کے لئے چھیکتی رہی لیکن کسی نے بھی ان کی نہیں سنی آروپی انہوں نے یہ دھمکی بھی تھی کہ اگر پولیس کو بتایا تو انہیں دیکھ لیں گے بلاتکار کی قبر سامنے آنے کے بعد مہاراست مہلہ آئیوگ نے اسے گمبیٹا سے لیتے ہوئے پولیس ریپورٹ مانگی اس معاملے میں پولیس نے آٹھ لوگوں کے خلاف اپراد درج کیا ہے پولیس نے مکند مانے جاوید خان ونوت اور ساگر سمیت آٹھ لوگ کے خلاف معاملہ درج کیا ہے بتا دیں آپ کو مہلہ کے پتی کو کار میں بند کر کے اس گروتی مہلہ پر ان آٹھ لوگوں نے اتیچار کیا دونوں ہی قبل ہوتل ویبسائے سے چڑے ایک جوڑے کو کام کے لیے دھونڈ رہے تھے ان میں سے ایک عبیوکت نے اس پیڑے تھی وقت کو پہلے کال کر ترچی فاٹا بلایا اور پھر ان سے کہا تھا کہ ایک قبل ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیعہر ہے اس کے ساتھ یہ ایڈوانس میں بیس ہزار روپے لے کر بھی آنے کو کہا تھا جس طرح سے سانگلی کے تازگاؤں پولیس سٹیشن کے حد میں ایک گروتی مہلہ کے ساتھ آٹھ لوگ ساموہیت بلاتکار کرتے ہیں مکنمہ درج ہونے کے بعد ان کی گرفتار ہی نہیں ہوتی بہت گمبیر گھٹنا ہے یہ مہاراشت میں لوگوں کے ڈر میں نہ پولیس کا ڈر ہے نہ کانوم کا ڈر ہے پوری طرح سے ہر دن اس طرح کی گھٹنا ہے ہو رہے ہیں مہلہوں کے ساتھ بلاتکار